بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیرگیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سلیو کا ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی میں نے سوچا آج آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی چھوٹی ہاف سلیوز میں نے بازو کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کی فرنٹ سائڈ یہ ہے اور بیک سائڈ کندے والی سائڈ یہاں سے کٹنگ کریں گے ہم اچھے سے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ یہ جو ہیں سلائی لگی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ سلائی بڑی بڑی لگا لی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر لوں تو سلائی لگا لی ہے میں نے تو اب یہاں پہ میں یہ جو سلائی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے اس دھاگے کو اس طرح سے پکڑ کے ہم بڑا ٹانکہ آپ نے رکھنا ہے تو آپ اس طرقے سے اس دھاگے کو ہلکا ہلکا سا پکڑ کے کھینٹ کے اس میں چننٹس ڈال رہیں اس طرح سے اس طرقے سے آپ نے دونوں بازوں میں چننٹس ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو کنٹراش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کی آپ پائپنگ یا کوئی بھی اس کے ساتھ کا فیبک باریک طرح سے آپ کٹ کر لیں اور پھر اس کے اوپر آپ اس طرح سے پائپنگ کر لیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ بی بی فوق کے اوپر بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے یہاں پہ میں نے دونوں طرف چننٹس ڈال لی ہیں اب میں اس کے ساتھ جو کنٹراش کر رہی ہوں اس طرح کی ایجنگ میں لے لوں گی اور اس کے اوپر اس طرح کی پائپنگ جس طرح سے بنا کے لگاتے ہیں میں چوڑی ایجنگ رکھوں گی زیادہ باریک نہیں رکھوں گی اور اگر آپ کے پاس ایجنگ چوڑی نہیں ہے تو آپ اس کی یہ جو سلائی لگی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک الگ سے سوٹر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ نکال دیجئے پھر نکالنے کے بعد آپ اس کو اندر بہت ہی آسانی سے فول کر لیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ جو ایکسٹرا فیبرک آگے کی طرف آ رہا ہے آپ اس کو کٹ کر لیں تاکہ آپ جب اس کو کٹ کریں اس کے اندر کی طرف موڑیں تو آپ کو تھوڑی دسٹربنگ نہ ہو اور تھوڑی نیٹ بازو بن جائے یہاں پہ میں ایکسٹرا سے فیبرک کٹ لوں گی یہاں پہ میں نے بھی اس کے اندر سے سوٹر جو تھا نکال دیا ہے اور اس کے جو سلائی تھی وہ کھول لی ہے اب اس کو میں اندر کی طرف موڑ کر کے یہاں پہ اس کو تھوڑی سا نیٹ کر لوں گی سلائیاں لگا لوں گی چونٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چونٹس ایک جیسے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اچھی بھی بہت پیاری لگتی ہیں اس چونٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل نہیں ہوتی بہت ہی آسانی سے یہ چونٹس پر جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے سلیگز تیار ہو چکی ہیں اب جو میں فاؤک بنا رہی ہوں اس کے اوپر اس کو میں اٹیچ کر لوں گی شروع میں آپ نے اس کو بلکل ہی سیدھا کی سیدھی طرح رکھنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے جب کندے کے پاس آپ پہنچیں تو چھوٹی چونٹس وہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور پانچ سے چھے چونٹس جتنا آپ کپا رکھ سکتے ہیں اندر کی طرف آپ پہ رکھیں گے فیبرک کو اتنا ہی اچھی چونٹس والی بازو بنیں گی اگر آپ کے پاس زیادہ فیبرک نہیں ہے تو آپ تین سے چار چونٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہماری بازو تیار ہو چکی ہے بہت ہی پیارے سلیوز بن گئے ہیں ہمارے یہ پاک کے اوپر بہت ہی پیارے لگتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ